اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بغل میں ایک ہے بنگلہ دیس کے چچا ہے وہ آئے ہم سے بولے کہ حافظ صاحب کہ میرا اقامہ کب ختم ہو رہا ہے ہم کو بتا دیجئے میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں تو ہم کو لوگ یہاں پر جو بھی دوست ہمارے ہیں حافظ جی صحیح پکارتے ہیں کہ حافظ جی ایسا ہے حافظ جی ایسا ہے حافظ جی ای کم حافظ جی ای کم تو ہم نے بولا ان کو کہ آپ جائیے پہلے پانڈا میں فنگر دے کر کے آئیے پھر انشاءاللہ میں آپ کا افشار ایکاؤنٹ بنا دوں گا وہ فنگر دینے گئے بٹ اس کا فنگر کام نہیں کیا کیونکہ جو وہ سعودی عرب میں گاڑی دھونے والا کام کرتے ہیں تو ان کا جو ہاتھ جو ہے خراب ہو چکا ہے تو ان کا کوئی بھی انگلی ان کا کام نہیں کیا دونوں ہاتھ کا بولے کہ ہم نے دونوں ہاتھ کا انگلی دیا کوئی انگلی سے ایکسپ نہیں کر رہا ہے مشین یعنی کام نہیں کر رہا ہے تو ان کا افشار ایکاؤنٹ نہیں بنا پھر آئے بولے بہت پرشان تھے بولے کیا کروں حافظ صاحب سمجھوں نہیں آ رہا ہے اب تو فنگر لگائی بھی نہیں اور چیک کرنا ہے تم بولے آپ ٹینشن دالیں انشاءاللہ میں آپ کا چیک کر دیتا ہوں تو ہم نے الحمدللہ چچا کا کچھ ہی منٹوں میں چیک کر کے بتا دیا تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کو اوپر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں آپ لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے ایسے دوستوں کا ایسے بھائیوں کا ایسے چچا کا آپ بھی مدد کریں تو اس لئے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لائے گا تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ میں چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز برائے مہربانی اللہ کے واسطے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بل آئیکن کے بٹن کو دبا کر اول پر کلک کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے موال کے گوگل کروم براؤزر کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ لکھا ہے سرچ ٹو ٹائپ ویب ایڈریس اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے لکھیں گے ابشر لاؤگن دیکھیں تین نمبر پہ لکھا ہوا ہے ابشر لاؤگن یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے دوستوں فرشٹ والا آفشن آ رہا ہے ابشر اردو میں لکھا ہے اور انگریزی میں لاؤگن لکھا ہے اسی پہ کلک کر دیں گے اسی ابشر لاؤگن پہ ہم کلک کر لیں گے اب یہاں پہ لگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھدہ جانب آئی ڈی نمبر اور پاسورڈ یعنی آپ اپنے اپشر ایکاؤنٹ کا یوزر نیم ڈال لیں گے اور اس میں نچے پاسورڈ مے اپنی اپس ایکاؤنٹ کا پاسورڈ ڈال لیں گے تو اپشر ایکاؤنٹ کا یوزر نیم جو بھی ہو آپ اپنا اقامہ نمبر ڈال کے بھی اس کو لوگن کر سکتے ہیں میں اپنے اقامہ نمبر یہاں سے ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ اپنے افشار ایکاؤنٹ کا پاسورٹ ڈال لیں گے افشار ایکاؤنٹ کا یوزر نیم یعنی اقامہ نمبر اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد میں سمپلی یہاں پہ لوگن پہ کلی کر دیں گے آپ آپ کے افشار ایکاؤنٹ میں جو موائل مریشٹر ہوگا اس پر ایک کوڈ آئے گا اسی کوڈ کو یہاں پہ ڈال دیں گے آپ کوڈ ڈالنے کے بعد یہاں سے کر دیں گے لوگن اب افشار لوگن ہونے کے بعد میں کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے پہ سامنے آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرشٹ میں لکھا ہے ٹائپ ٹو سرچ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے اقامہ ایکسپائر اقامہ ایکسپائر یہ دیکھئے نیچے میں لکھ کیا گیا یہ پورا لکھ دیں گے آپ تو آپ کو یہ فرشٹ میں آ جائے گا پر جیسے بھی اقامہ لکھیں گے نیچے میں چار نمبر پہ لکھ کیا گے تیوری اقامہ ایکسپائر سربیسز پہ کلک کر دیں گے اب یہاں پہ آپ کو لکھ رہا ہے اقامہ نمبر یعنی آپ جس بھی بھائی کا جس بھی چچا کا دوست کا اقامہ ایکسپائر دیکھ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا اقامہ نمبر آپ یہاں سے لکھ لیں گے ان کے اقامہ نمبر لکھنے کے بعد میں یہاں پہ ایک کیپچا کور شو ہو رہا ہے آپ کو 6282 آپ پہ جو بھی شو ہوگا انٹر ایمیج کور اس میں اس کیپچا کور کو ڈال دیں گے کیپچا کور ڈالنے کے بعد میں یہاں سے کر دیں گے ویو یہاں پہ لکھا ہے ویو اس پہ کلک کر دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اقامہ is valid till بارہ پانچ چودہ سو پہنٹالیس یعنی یہ بارہ مہینہ ہے پہلے مہینہ شو ہوگا یہ جو پہلے دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بارہ یہ مہینہ ہے مہینہ کا نام ہے پانچ تاریخ ہے چودہ سو پہنٹالیس اب آپ کو عربی سمجھونی نہیں آگا حساب جوڑیں گے میں کیسے کروں کیسے کروں عربی میں ہے سمجھونی نہیں آرہا ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے آپ کو سمپلی یہاں سے بیگ کر دینا ہے اور جانا ہے اپنے موال کے پلے سٹوڑ میں ہجری تاریخ کو یعنی عربی تاریخ کو انگریزی بھی کنبرٹ کرنے کے لیے بہت سارے بھائی آپ کو بولنگ گوگل پہ جا کر یہ لکھو یہ لکھو اس سے آسان ہے ایک بار پلے سٹوڑ میں آ کر کے اپنے موال کے پلے سٹوڑ میں یا ایپ گلدری میں جو بھی آپ کا فون ہے اس میں آ کر کے آپ ہجری ٹو انگریزی میں کنبرٹ کرنے والا ایپ کو ہنٹول کر لیں گے کہ آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے کبھی بھی چیک کرنا ہو بس پلے سٹوڑ میں جانا نہیں ہے ایپ تو انٹول ہے آپ میں ایپ کو اوپن کیجئے وہاں سے چیک کر لیجئے تو ہم پلے سٹوڑ میں آ گا ہے یہاں سے لکھیں گے ہم کنبرٹ ہجری تو گلگولی دیکھیں اوپر میں لکھ کیا گیا کنبرٹ ہجری تو گلگولی اس پر کر دیں گے اور یہاں سے کوئی بھی ایک اپلیکیشن آپ یہاں سے اس کو انسٹول کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں یہ والا انسٹول کیا ہوں اور لیڈی کر چکا ہوں یہ والا اس کو انسٹول کر لیں گے آپ انڈاؤنوڈ کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کر دیں گے اس کے بعد ابھی یہ انگریزی والے پر کلک ہے اس کے بعد آپ اس کو فارم ہجری پر کلک کر دیں گے یہاں سے اس کو ایسے کلک کر لیں گے اور جو بھی وہاں پہ آپ تاریخ دیکھے تھے کون سا مہینہ تھا کونسا تاریخ تھا کونسا سال تھا تو وہاں پہ تھا براہوہ مہینہ تھا براہوہ مہینہ پانچ تاریخ تھا پانچ تاریخ چوزو سو پہنٹالیس تھا پھر یہاں سے سال میں یرس میں چوزو سو پہنٹالیس کر لیں گے اس کے بعد میں اس سب ڈالنے کے بعد براہوہ مہینہ پانچ تاریخ سال چوزو پہنٹالیس کرنے کے بعد یہاں سے کن بھر کن بھر ڈیٹ پہ کلک کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یعنی مہینہ جون یعنی چھتھا مہینہ اگارہ تاریخ یعنی یہاں کوئی شو ہو رہا ہے پہلے مہینہ پھر تاریخ پھر سال سنسن عربی جائزہ تو اگارہ تاریخ جون کا مہینہ ہے دوزہ چوبیس میں اس کا اقامہ اکپار ہو جائے گا